یو این جنرل اسیمبلی کے لیے یو ایس گئے دنیا پھر کے دگچ نیتاؤں کے بیچ نریندر موڈی کو وہاں ملنے والی خاص توجہ اور اپنے پی ایم کو بھاوف نہ دی جانے سے پہلے ہی جلی بھونی بیٹھی پاکستانی میڈیا کے زخموں پر مانو کسی نے نمک چھڑک دیا ہے تازہ ماملہ جڑا ہے پاکستان کے پی ایم نواز شریف کے امریکہ دورے سے جہاں نواز شریف کو آتنگواد کے خلاف تھوس کا روایی نہ کرنے پر بھری صبح میں کڑی فٹکار جھیلنی پڑی امریکی ویدیش منتری جان کیری نے پاکستانی پردھان منتری نواز شریف کے ساتھ سنیوکت پریس کانفرنس کے دوران ہی پاکستیت لشکرے تیعبہ اور افغانستان ستیت حقانی نیٹورک جیسی آتنگوادی گھٹوں کے خلاف کا روایی نہ کرنے پر انہیں کڑی فٹکار لگائی جان کیری کے گصے کا اندازہ ایسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساری مریادائیں پھول کر انہوں نے پاکستان کے پردھان منتری کو بار بار ان کے فوس نیم سے ہی سمبودھت کیا خبروں کی ماں نے تو کیری بار بار نواز شریف کو صرف نواز نواز کہہ کر بلا رہے تھے پاکستانی میڈیا میں تو خبر یہاں تک چل رہی ہے کہ گصے سے بھرے بیٹھے کیری اپنی بات میز پر گھونسا مار مار کر کر رہے تھے دراصل آتنگواد پر نکیل کسنے کو لے کر کیری پہلے ہی شریف کو چیتا چکے تھے انہوں نے پہلے بھی نواز شریف سے کہا تھا کہ وہ حکانی نیٹورک جیسے کھونکھار آتن کی سنگٹھن پر کڑی کارروائی کریں لیکن آتنگوادیوں کو اپنا ہتھیار سمجھنے والے پاکستان کے کان پر جو نہیں رہیں گی اور اس نے اس دشا میں کوئی قدم نہیں اٹھایا بھلے ہی جان کری کے لہجے سے نواز شریف کو شرمندگی محسوس ہوئی ہو یا نہیں لیکن وہاں موجود ایک پترکار نے اس ویوہار کا ویرود ضرور کیا پترکار کا کہنا تھا کہ کری کو میڈیا کے سامنے نواز شریف کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور سب یہ لہجے میں بات کرنی چاہیے لیکن پاکستانی پترکار کا یہ قدم خود ان کے خلاف ہو گیا اور امریکہ میں ان کا ویرود شروع ہو گیا حالانکہ اپنے بچاؤں میں نواز شریف نے دلیل بھی دی کہ پاکستان نے آتنگیوں کی نیٹورک کو ختم کر دیا ہے ضربی عزب کے نام سے ایک بڑے فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ اب بھی جاری ہے